اللہ الرحمن الرحیم علف میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں انسان نے جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے بعض سوالات بالکل ابتداہی سے اس کی دلچسپی کا مرکز اور میور رہے ہیں یہ کائنات کیسے قائم ہوئی کس اصول پر اس میں ارتقاء ہو رہا ہے یہ کہاں جا کر ختم ہوگی انسان کی حیثیت اس کائنات میں کیا ہے اس کے ذمہ کیا کوئی خاص کام لگایا گیا ہے یہ کائنات کسی خالق نے بنائی ہے یا بغیر کسی خالق کے کچھ اصولوں کے تحت چلتی ہے اس نوعیت کی بہت سارے سوالات ہیں جو اس کے ذہن میں اٹھتے رہے ہیں اور اس نے اپنے طور پر ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے مذہب، فلسفہ، سائنس سب کی تاریخ، ان مباعث اور اس سے متعلق لوگوں کے خیالات ان کے جوابات سے بھری ہوئی ہے یہ موضوع بہت قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ اس لیے نیا بھی ہے کہ کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے اس کے بارے میں سوالات بھی نئے نئے اٹھ رہے ہیں اور نئی نئی دریافتیں، نئی نئی تحقیقات اس بحث کو کبھی مرنے نہیں دیتی یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج اپنے پروگرام کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا اور یہ چاہا کہ علیات، مذہب، سائنس اور ماثمیٹک سے متعلق لوگوں کو یہاں مدعو کریں اور اس نوعیت کے سوالات کو ان کے جوابات کو جاننے کی کوشش کریں میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں آج کی شوراکہ کے طرف سے تشریف رکھتے ہیں جراب ڈاکٹر پرویز حود بھائی فریزکس آپ کا میدان ہے کادی آدم یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے ہیں ایم آئی ٹی سے آپ نے ڈاکٹریٹ کیا ہے اور اس میدان میں آپ دنیا علم میں ایک ممتاز آدمی ہیں ہمارے دوسری مہمان جراب چاوید احمد غامدی مذہب بالخصوص اسلام آپ کا موضوع ہے قرآن مجید آپ کی تحقیق اور تدبر کا ایک عرصے سے محور و مرکز ہے اور اس زمن میں آپ کی تحقیقات ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں ہمارے تیسے مہمان ڈاکٹر سرمد اباسی آپ ریاضی دان ہیں ان دنوں فاسٹ انیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اس سے پہلے قائدہ دن انیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں اور تصریف و تعلیف کے علاوہ ان مسائل پر بہت سجدی کے ساتھ قور و فکر کرتے رہے ہیں ہمارے چوتھے مہمان چناب احمد جاوید جیو کے ناظرین اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں الہیات فلسفہ تصوف اور اس نوعیت کے دیگر جو ڈسپلنس ہیں ان میں آپ کا ایک نام ہے اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ مکمل نہ ہو سکتی اگر یہ اس میں شریک نہ ہوتے میں اپنی بات کا آغاز ڈاکٹر پرویز بھوڈ بھائی سے کرنا چاہوں گا ترس اپ یہ کائنات کیوں بنی کیسے بنی کہاں سے شروع ہی ہو اس نے کہاں پہ ختم ہونا ہے انسان اس پہ سوچا غور کیا بگ بینگ تھیوری بلیک ہول بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آئیں آپ یہ بتائیے بطور ایک سائنٹسٹ کہ انسان نے جو اپنے اکل سے اس کے بارے میں سوچا اس کے نتاجے فکر کیا رہے اور کیا کائنات کا کوئی مجموری اور عمومی مقصد بھی دریافت کیا جا سکا مقصد کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ سائنٹس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہزاروں سال سے انسان نے اس کی اوپر غور و خوض کیا کہ یہ سب کچھ آیا کہاں سے ہر تہذیب نے ہر مذہب نے اپنا کوئی نہ کوئی جوار دیا ہے کوئی تلاش کیا ہے لیکن سائنٹس یہ کہتی ہے کہ اگر ہم دور کی کہکشاؤں کو دیکھیں اور ان کا مطالعہ کریں دوربین اور سپیکٹروسکوپ سے تو نظر آتا ہے کہ یہ دور ہوتی جا رہی ہیں اور جو کہکشان ہم سے زیادہ دور ہے وہ زیادہ تیزی سے ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہے تو فرض کیجئے کہ آپ اس کا ایک ویڈیو لیتے اور اس ویڈیو کو آپ الٹا چلاتے تو یوں لگتا آپ کو کہ یہ الٹا چلانے پر کہ یہ ساری کہکشائیں ایک ہی نکتے سے شروع ہوئی تھیں اور اس کے لیے پندرہ عرب سال درکار ہیں گویا کہ اب سائنس نے جو کائنات کی ابتداء کا تصور پیش کیا ہے وہ بنیادی طور پر بگ بین کا ہے تو پندرہ عرب سال پہلے دنیا میں جتنا بھی مادہ تھا وہ ایک نکتے کی اوپر مرکوز تھا اور پھر جب یہ مادہ پھیلتا چلا گیا تو اس سے پھر اناثر وجود میں آئے خصوصاً کاربن نائٹریجن آکسجن اور ان سے پھر زمین بنی اور زمین پر پھر بے جان مادہ زندگی کی صورت اختیار کرتا چلا گیا یہ کس طرح سے ہوا آج اس پر تحقیق ہو رہی ہے لیکن یہ صرف چند ڈیٹیلز کے واسطے ہمیں یہ پتا ہے کہ جب کاربن نائٹریجن آکسجن امونیا گیس اور نائٹریجن گیس اور میتھین میں موجود ہوتی اور جب بیجلی کڑکتی ہے جیسا کہ آج سے چار عرب سال پہلے زمین کی اوپر کڑکتی تھی تو اس سے پھر ایمینو ایسیڈز بنتے ہیں پھر ایمینو ایسیڈز سے پروٹینز بنتے ہیں پروٹینز سے پھر چھوٹے جرسومیں بنیں اور ان جرسوموں سے پھر اس سے زیادہ کمپلیکس اس سے پھر بڑے جانتا بنیں اور پھر خلیوں سے مختلف قسم کے جانور بنتے چلے گئے اس سلسلے کی کڑی ہم بھی ہیں انسان بھی ہیں گویا کہ اس سب کے پیچھے یہ ایولوشن کا تصور ہے دیکھ بیٹھ تھیوری سے جی بلکہ ایولو ہوئی دنیا اس طرح سے آگے پڑی آپ نے بلکل صحیح فرمایا یہ جو ارتقاء کی تھیوری ہے کائنات کی تشکیل سے لے کے انسان کی تشکیل تک کیا مذہب اس کو قبول کرتا ہے جزون قبول کرتا ہے یا پوری طرح مذہب سے مراد اگر آپ کی یہ ہے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے جی اسلام مذہب کا لازجب آپ بولتے ہیں تو اس کا بہت کچھ مفہوم مختلف بھی ہو سکتا ہے یعنی مذہب کی اپنی ایک تاریخ ہے بہت سے مذہب دنیا میں وجود پذیر ہوئے ہیں ان مذہب کی بہت سی تعبیریں ہیں ان کے ہاں جو کتابیں ہیں ان میں بھی تقلیق کائنات کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے تو اگر قرآن مجید آپ کے سوال سے نظر ہے قرآن مجید میں یہ تصور دیا گیا ہے انسان کی تقلیق کے بارے میں کہ بدا خلق الانسان من تین ہم نے انسان کو بنانا شروع کیا تو یہ ایک مٹی اور گارے کا عمیزہ تھا جس سے اس کی تقلیق کی پدا ہوئی پھر ایک لمبے عرصے کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ جس میں اسی انسان کے اندر اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت ہم نے رکھ دی پھر ہم نے اس کا تصویہ کیا یعنی انسان کے اس جسمانی کالب کو پھر ہم نے نکسک سے درست کر کے ایک خاص منتحہ تک پہنچایا پھر وہ مرحلہ آیا کہ پھر ہم نے اس میں انسانی روح اور انسانی شخصیت پھونگ لی اور پھر جالالکم اسمہ والابسارہ والابدہ پھر تمہارے اندر یہ شعور پیدا ہوا یہ سماعت پیدا ہوئی یہ بسارت پیدا ہوئی یعنی وہ حقیقی سماعت اور بسارت جس کے ذریعے سے انسان اپنے شرف اس کو بیان کرتا ہے تو یہ قرآن کا بیان ہے میں یہاں اصولی طور پر یہ بات آپ سے ارز کر دوں کہ قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے نہ وہ سائنسی حقائق کو بیان کرنے کی نازل ہوا ہے قرآن مجید میں در حقیقت اللہ تعالی کی توحید کو اور اللہ تعالی کی توحید سے متعلق جو چیزیں زیرے بیس آتی ہیں انہیں بیان کیا جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کی توحید کی طرف متوجہ کرتا ہے یعنی جو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کائنات کا تو ظاہر ہے جب کائنات کا آپ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں علم بن حواس کے ذریعے سے بہت سے چیزیں دیکھتے ہیں قرآن بھی اس کو پیش کرتا ہے جب وہ اس کو پیش کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کہیں کہیں محض استدلال کے طور پر اس طرح کی چیزوں کا ذکر بھی آ جاتا ہے یعنی یہ بالکل ایک ذنی نویت کی چیز ہوتی ہے وہ بیان کر دی گئی ہے تو قرآن مجید میں سورہ سجدہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر یہی بیان کیا گیا اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید ارتقاء ہی کا تصور پیش کر رہا ہے ارتقاء کی صورت کیا ہوئی وہ کن مراحل سے ہوا ظاہر ہے کہ یہ نہ قرآن کا موضوع ہے نہ اس نے اس کو موضوع بیان کیا ہے ارتقاء کے تصور اور مرضت کے تعلق پر ہم بات کریں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدیر احمد جاویز صاحب یہ جو تصور ارتقاء ہے یہ محض ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ اس نے پوری ایک سیولائزیشن کو جنم دیا ہے اور ابھی جیسے جاویز صاحب نے ذکر کیا کہ قرآن مجید بھی انسان ارتقاء کے تصور کو بیان کرتا ہے یہ جو نظریہ ارتقاء ہے اور جو قرآن مجید کا تصور ارتقاء ہے اگر آپ دونوں کو ساتھ ملا کے دیکھیں کہ دونوں ایک دوسری کی تصدیق کرتے ہیں ایک دوسری کی تربیر کرتے ہیں یا دونوں ایک ساتھ چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا میرے خیال میں کسی نظریہ کو دیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ہیومن پرسپشن میں کیا نتائج پیدا کیے تو اس لحاظ سے تھیوری آف ایولیوشن جو ہے وہ قرآن کے موقع سے متصادم نتائج پیدا کرتی ہے قرآن کا یہ بیان مجھے جن نتائج تک پہنچاتا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے تھیوری آف ایولیوشن مجھے فطری طور پر اس طرف مائل کرتی ہے کہ یہ کائنات مخلوق نہیں ہے اور اس کائنات میں جتنی بیریڈ وہ لائف کی بیریڈ فارمز ہیں ان کا جو پورا ایک میکنیزم ہے وہ نیچر کی اتفاقی سیلیکشن ہے وہ کسی خالق کا پلین نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کسی طرح پریڈکٹ نہیں کر سکتے اور اس عمل کو پوری طرح اپنی گرفت میں بھی نہیں لے سکتے وہ جو کرییشن کا عمل ہے جو تخلیق کا عمل ہے نہیں تخلیق کا نہیں نیچر چوز کرتی ہے ایک تھیوری اپنے ایسا سیلیکشن جس کو کہتے ہیں جو کنورجن ہے تو جو تھیوری اپ ایولیوشن اپنی نظریاتی سطح پہ ڈاروینیزم ہے ڈاروینیزم اور مذہب ایک دوسرے سے متصادم حالت میں ہیں مطلب جو ان کی منفیسٹیشن وہ ایک دوسرے سے متصادم حالت میں ہیں اور ان میں تدبیق پیدا کرنے کی کوئی بھی کوشش لاحاصل ہے اچھا ان میں بحث اس طرح ہوگی کہ ایک یقیناً غلط ہے تو وہ ہمیں یا کرییشن کا فلسفہ ٹھیک ہے یا یا داروینیزم کا فلسفہ کیونکہ دیکھیں تھیوری اپ ایولیوشن ایک ہے فیکس کا بیان فیکس کا قیاسی بیان ٹھیک ہے یعنی قیاس میں اتنی شدت پیدا ہوگئی کہ اس میں ایک فیکچوالیٹی پیدا ہوگی لیکن تھیوری اپ ایولیوشن یہاں تک رہی نہیں ہے تھیوری اپ ایولیوشن میں جو سیولائزیشن پیدا کی ہے اور جو بنیادی انسانی رویوں میں تبدیلی کا یہ تھیوری سبب بنی یہ مدر تھیوری اتم ٹھیک ہے تو وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کو ہم مذہب کے ساتھ تطبیق دینے کی کوئی دور ازکار کوشش کریں میں اپنے مذہبی استدلال کے ساتھ ایولیوشن کی تھیوری کے حیاتیاتی جو اس کو تو مان سکتا ہوں لیکن اس کے نظریاتی تحکم کو ہر نہیں مان سکتا میں چاہتا ہوں سرمت عباسی صاحب اس میں ہمارے ساتھ شریک ہوں احمد جعویز صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ارتقاء کی تھیوری اگر ہم مان لیں تو کریشن کی تھیوری غلط ثابت ہوتی ہے دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے اس کا کیا مطلب بھی ہے کہ کائنات کے حوالے سے خود جو اہل سائنس ہیں جس پر غور کرتے رہے ہیں کیا وہ خود بھی ارتقاء کی چوری پر متفق ہیں بات یہ ہے کہ پہلی بھی ایسے ہوا ہے بہت بار ہسٹری میں تاریخ میں اگر ہم دیکھیں کہ بہت سی سائنٹفک ثیوریز جو ہیں وہ اپیرنٹلی ایسے لگائے کہ ان کا کلیش ہوا ہے مذہب کے ساتھ اس کا ایک بہت بڑا اگزامپل ہے جب گیلیلیرو نے کہا کہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے سورج کے گرد ایسا نہیں ہے کہ سورج ہماری گرد کھومتا ہے تو اس وقت بھی محسوس یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو گیلیلیرو کہہ رہا ہے یا تو وہ صحیح مانا جائے گا یا پھر اہل مذہب کہہ رہے ہیں اہل مذہب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح مانا جائے گا لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے سائنستان ہیں بہت سارے ایسے ایون پوپ جو کہ علامت ہے مذہب کی مذہب کی سب سے وہ جو ہیں انہوں نے یہ خود کہا کہ گیلیلیو جو تھا صحیح تھا اور ہم نے جو چرچ نے جو اسے پروسیکیوٹ کیا وہ غلط تھا لیکن چرچ ایولوشن کو تو نہیں مانتا چرچ کا جو افیشل سٹینڈ ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ ایولوشن کو نہیں مانتا بہت سارے کرسچن پریسٹ کا یہ کہنا ہے کہ جو داروین کی تھیوری سب کچھ سمجھاتی ہے وہ بالکل صحیح ہے لیکن ایک پوائنٹ پہ ایک ڈیوائن انٹیوینشن ہوئی جب انسان انسان بنا ٹھیک ٹھیک ہے جی میں چاہتا ہوں میں بات کو ہم ڈاروشن بھی طرح بڑھائیں ابھی ایام جاویس سب کا کہنا یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک بات کو ماننا پڑے گا یا تو ایولوشن ٹھیک ہے یا کرییشن ٹھیک ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بات لیئرز ایسی ہیں ہمارے ہاں جیسے سرسید احمد خان ہیں اور وہاں بھی ایک روایت مغرب میں بھی کہ فطرت کی روشنی میں آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ دونوں کا اوریجن ایک ہے ڈیوائن ورز کا اوریجن بھی اللہ تعالیٰ ہے یا وہ ایپسلوٹ جو ریالیٹی ہے وہ ہے اور فطرت کا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے یا اس کا امکان موجود ہے یا ایام جاویس والی بات چیز ہی ہے سائنس دان اس بات پر متفق ہے کہ نظریہ ارتقاء ایک سائنسی تھیوری ہے اس تھیوری کو بار بار پرکھا گیا ہے اس سے ہم انسان کے ارتقاء اور اس کے موجودہ حال کو سمجھ سکتے ہیں اور کوئی صورت نہیں بنتی کہ آپ اس کو کبھی ہاں آپ اس کو ضرور question یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں ایک missing link ہے ادھر missing link ہے ان missing links کو آپ تلاش کر سکتے ہیں لیکن یہ دھانچہ نہیں تبدیل ہونے والا اور تمام biologist evolutionary scholars اس پر متفق ہیں کہ یہ مستنب تھیری ہے ہمیں چاہے ایسا بات کر رہے ہیں جائے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ارتقاء کے تصور کو مان لینے کے بعد مذہب کی بنیاد جس تہذیب پر ہوتی ہے وہ قائم نہیں رہتی بلکل مختلف تہذیب وجود لاتی نظریہ ارتقاء کو پیش کرنے والے بلاہر یہ تاثر ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالی کو اس کائنات سے نکال لینا چاہتے ہیں یہ بلاہر تاثر ہوتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ تہذیب بنتی ہے اس سے کچھ تصورات بنتے ہیں اس سے الہاد پر مبنی کچھ افکار پیدا ہوتے ہیں تو یہ چیزیں اس کا تعلق اصل تھیری سے نہیں ہے یہ تو پیش کرنے والے کس طرح پیش کر رہے ہیں اس سے کس طرح اشتدال کر رہے ہیں دیکھئے میں کائنات کا مشاہدہ کرتا ہوں مشاہدہ کرنے کے بعد میرے سامنے کچھ حقائق آتے میں اس سے استنباد کروں سائنس خود اصل میں ایک استنباد علم ہے یعنی ساری چیزیں ایسی نہیں جو آپ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں بے شمار چیزیں ہیں جن کا آپ آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں یا آپ کے حواس کے ذریعے سے وہ آپ تک پہنچتے ہیں ارتقا کے ماننے والوں نے اس میں داخل کیا ہے پھر میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے دارون کے طریقے پہ ارتقا کی کوئی صورت ہوئی ہے قرآن نے اتنی بات کہی ہے تو میرے نزدیک ایک مسئلے کو سائنسی یا حیاتیاتی طور پر دیکھنا چاہیی یہ سائنس کا موضوع ہے آپ اس کو پیش کس لیے کر رہے ہیں یہ ایک بڑا موضوع ہے کہ جو ارتقا کا تصور ہے اس کے تہذیلی نتائج کیا ہے اور کیا اس کی مدد سے ہم باتوں کو مزید سمجھنا چاہیے ہم اس پر مزید بات کریں گے لیکنے جیسے کائنات کی تخلیق میں خالق کا کہیں تذکرہ نہیں آپ کوئی اتفاق نہیں میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ نظریہ ارتقاء جو حیاتی چین ایک مضبوط قیاس کے طور پیش کرتا ہے اس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے اور اس سے اختلاف کے ٹولز بھی میرے پاس توہیں نہیں آصل چیز ہے کہ جب آپ کسی فیکٹ پر اسرار کر کے یا اپنی قیاس کو فیکچوالائز کر کے اسے ایک نظریاتی حیثیت جب دیتے ہیں اس وقت کچھ سوالات اٹھتے ہیں جس پہ جعوی صاحب نے گرس کر دی ہم کہتے ہیں نظریہ ارتقاء ایک ریشنل ڈاغما کے طور پر جو ہے اور یہی اس کی عوام ناس میں زیادہ موجود گئی یہ مذہب سے متصادم ہے اسی وجہ میں نے کہتا ہے کہ یہ ارتقاء الگ چیز ہے اور ڈاروینیون نظم الگ چیز ہے تو ہم ڈاروینیون نظم جو ہے اس کو مذہب سے متصادم سمجھ کریں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو ان کو کوئی ایٹ گارہ میسر نہیں کرنا پڑتا ہو کہتے ہیں کن تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے فیقون پھر ایک قائدے کے مطابق چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی ارتقائی کے جاری جاتا ہے نو دس مہینے میں بچہ پہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ارتقائی وہی ارتقائی جو آپ کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں میان کر رہا ہوں کہ ارتقائی کا تصور ہے وہ تو پوری کائنات میں کار فرمائے خدا کے کام کرنے کا طریقہ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ آسمان سے بچے پیدا کر زمین پر کر دیتا اسی طرح سے اسی کو ماضی ملے جائی جیسے میں نے قرآن مجید کے حوالے سے کہ ایسا نہیں ہوا کہ پتلا بناغر کہیں کھوک بھی آگیا ہے یہ قرآن نے نہیں کہا قرآن مجید ارتقائی کا تصور پیش کرتا ہے لیکن اس کی دارونیزم اور نظری ارتقائی میں سمجھتا کہ دونوں ایک چیز ہے دارون کا نظریہ یا اس کی جو تھیری ہے وہ ایولوشنری تھیری اور ایولوشنری تھیری کا یہ کہنا ہے کہ اگر بہت سے جاندار ہوں تو وہ جاندار اپنی تعداد اور اپنی نسل کو آگے بڑھائیں گے جو سکتی ہے اور جن کے لیے دوسرے کنڈیشنز پورے سازگار ہیں یہ این ایولوشن ہے نظریہ ارتقاء ہے اور سب سے پہلے دارون نے ان الفاظ میں اس کو بیان کیا تھا تو یہاں تو ایک بہت بڑا تصادم بنتا ہے اور یہ حقیقی تصادم ہے اگر کوئی یہ سمجھتا موجود تھا آج سے ہزاروں یا لاکھوں سال پہلے اور کہ اس کی شکل و صورت وہی رہی ہے تو یہ تو پھر مختلف چیز ہے اور سائنس اس بات کو قبول ہرگز نہیں کرتی یہ معلوم ہی ہوتا ہے کہ اگر ارتقاء کو مان بھی لیا جائے تو وہ ارتقاء جس کی بات پرویز مختلف ارتقاء ہے جو اس وقت ایک سوشل تھی رہی ہے تو وہ نظریہ ارتقاء کی بنیاد پہ بنی ہوئی ایک سوشل تھی رہی ہے تو وہ مذہب سے متصادی میں مذہب کے صلاح ایک بہت بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہی ہے اور دوسرے یہ کہ مجھے اس کو ماننے میں کچھ تحفظات ہیں آپ دونوں حضرات کی کہ یہ سائنس کا مسلم آئے تھیری آف ایولیوشن مطلب ابھی پرسوں ہی میں آلاس پور ڈاروین جو پڑھ رہا تھا تو وہ نوبل پرائز کے لیے نامزد ایک بائیلوجسٹ کا کام ہے دو آزار چار میں چھپی آلاس پور آف ایولیوشن کو مانتے میرا خیال ہے اس کی وضاعت انہیں کتنی سائی اور اس سے پہلے اور کتاب ہے گارڈ ویڈاوٹ داروان اور اس طرح کی کتاب ایوان شیوب کا کام ہے ایوان شیوب کو معمول سوشل ڈاروین ازن جو ہے وہ سائنٹیفک تھیوری نہیں ہے وہ ایک اس لیے وہ سائنس ہے ہی نہیں تو اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک ارگانیزیشن ہے دسکوری انیشیٹیف اور ان کا یہ کلیم تھا کہ بہت سارے سائنٹیسٹ جو ہیں وہ داروان کی تھیوری کو ایکسیپ نہیں کرتے تو جب اس کو اور غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چار سو سیگنیچرز سائنٹیسٹ کے لیے تھے جبکہ شاید کوئی تین چار لاک سائنٹیسٹ اس وقت موجود ہوں گے دنیا میں چیک ہے تو چار سو آٹ اف فور فائی لیک تو قابل ذکر نہیں ہے حالانکہ ان کا کہنا تھا کہ منی منی تیتر سگنیفکن پورشن آف سائنٹیسٹ زمین کی حرکت کے رد میں آپ ایک سائنٹیسٹ کے سینیچر نہیں لے سکتے اگر آپ سائنٹیسٹ رد کرتے ہیں اگر آپ ڈاروین ازم کو نظریہ ارتقاء کو رد کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو تمام سائنٹس کو رد کرنی پڑے گی اور اگر تمام سائنٹس کو آپ رد کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ رہ نہیں جاتا ہے اس واسطے کہ آپ سمجھتے ہیں یا آپ ایک مخصوص پس منظر ہے فکری پس منظر میں اس کو دیکھیں کہ یہ حقیقت ہے کوئی اور کسی دوسرے ملک میں پیدا ہو کسی اور ملک مذہب میں پیدا ہو وہ کچھ اور سوچے گا اور تیسرا شخص کچھ اور سوچے گا ہمیں تو حقائق سے سروکار ہے صرف حقائق سے اور سائنس حقائق اور منطق اوپر مبنی اور اس کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں چنانچہ اگر ابھی آپ اگر آپ بائیلیجس سے یہ سوال کریں کہ کیا نظریہ ارتقاء کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے جس سے ہم یہ جان سکیں کہ مختلف قسم کے جاندار مختلف قسم کے جانور اتنی تعداد میں کیوں ہیں اور اس سے کم کیوں نہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں ہیں ان کے پاس اور کوئی ارتقاء تھیری ہے سائنس کی اور اگر آپ اس کو رد کرتے تو پھر آپ سائنس کو بھول جائیے ہم جاوید صاحب چاہیں گے کہ آپ کی رات کی لیگ جاوید صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس پر تفصیلی بات ہو لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک وقت پھر لینا ہوگا تھوڑ دیکھر کے بعد تو سائنس کی دنیا کسی ایک جگہ کھڑی نہیں ہو جاتی اس پر بہت سا کام ہوتا رہتا ہے یعنی بہت سی شواہر اس نے پیش کیے تھے جو رد ہو گئے بہت سی چیزیں ایسی تھی جو ان کے بارے میں نئی تحقیقات سامنے آگئی اور حیاتیات کے ماہرین رہے حیاتیات متفق اللہ ہے اور میں نے انسان کی تخلیق کے بارے میں اس کا بیان بھی بلکل یہی ہے ایک چیز یہ کہ ارتکا کیسے ہوا ہے اس ارتکا کی تفصیلات میں جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ارتکا تو یقین ہوا ہے لیکن اس کی صورت یہ ہوئی ہے یا پرسوں یہ بتائیں کہ اس کی صورت اس سے مختلف ہوئی ہے تو ڈارون پر جو تنقیدیں کی جا رہی ہیں وہ اصل میں اس نویت کی تنقید ہیں نفس ارتکا کو ابھی تک چیلنج نہیں کیا جا سکتا علم کی دنیا میں مذہب یہ تو ضرور کہتا ہے کہ انسان ایک ارادہ شخصیت تخلیق کیا گیا ہے میں حیاتیات کا سوال نہیں ہے یہ فلسفہ کا سوال ہے یعنی آپ اس بات کو کیسے دیان کرتے ہیں کس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں آپ اس سے کیا نتائج نکالتے ہیں اس حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی نئے نئے پہلو سامنے آتے رہتے ہیں میں نے اسی لئے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید نفس ارتقاء کو تو بیان کرتا ہے یعنی مختلف مراحل سے گزر کا انسان کا کالب تیار ہوا ہے اور اس میں بتدریج تبیلیاں آئی ہیں اور پھر ایک مرحلہ آیا ہے جس میں وہ انسان کی شخصیت کے ساتھ تب اتنی بات کرتا ہے اب رہے گئے اس کی تفصیلات کہ یہ معاملہ کیسے ہوا سائنس کو حق ہے کہ وہ بیان کریں لوگوں کو حق ہے کہ اس کے اوپر تنقید کریں اس میں نئے نئے نکتہ نظر سامنے آئیں اور اس پر بات کی جائے جب آپ اس دائرے سے آگے جائیں گے اور اب آپ یہ کہیں گے دیکھئے اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کے پیچھے کسی خالق کا سائنس کبھی آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دیں گی کیونکہ سائنس کا تعلق مادی دنیا کے ساتھ ہے ارادوں کے ساتھ نہیں ہیں لیکن کیا انسان کی زندگی بامقصد ہے یا بے مقصد ہے یہ ایک الادہ سوال ہے اس کے اوپر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے اب یہ دیکھیں کہ ہر مقصد فکر ہر مذہب میں مختلف مقاصد بیان کیے جاتے ہیں اب چلی اگر آپ اس کو مان لیں کہ انسان کا بنیادی مقصد ہے کہ وہ اچھائی کرے اور وہ اپنے عمال سے پھر جنت ملے اور نجات ملے تو پھر بہت سے سوال اٹھتے ہیں اسے مثال کے طور پر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے یا پھر جب پیدا ہوتا ہے تو وہ لنگڑا لولا جسے بنگا اور کن ذہن ہوتا اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر سکے یا برا کام کر سکے تو پھر اس بیچارے کی زندگی کس فائدے کی ہے کس کام کی ہے اور اس کو پھر کہاں بھیجا جائے گا جنت میں یا دوزخ میں تو یہ تو انسانوں کی بات اور جو دوسرے جاندار ہیں ان کا کیا کیجئے گا تو اس طرح کے سوال جو ہیں بڑے بنیادی اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہر مکتب فکر ہر مذہب کی الگ الگ سوچ ہے اس کی اوپر تو ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ کوئی واضح مقصد ہے کائنات کا ہم مقصد بنا سکتے اپنی ذاتی زندگی کو بامقصد بنا سکتے ہیں لیکن یہ مقصد شاید اوپر سے نہ دیا گیا دارکس صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کوئی مقصد کائنات کو دیکھ تو ہم تخلیق کر سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں لیکن یہ متعین طور پر کہنا یہ مقصد ہے یہ بڑا مشکل ہے یہ بات ہے کہ ایک چیز میں تو اتفاق ہو گیا میں نے آپ سرز کی تھی کہ آپ فلسفیانہ سوالات کو الگ زیر بحث لائیے حیاتیات کے اور طبیعیات کے سوالات کو الگ زیر بحث لائیے فرس نے دو چیزوں پر گفتگو کی تھی ایک طرح نے بتایا تھا کہ طبیعیات کا علم آپ کائنات کی تخلیق کے بارے میں کیا بتاتا ہے یعنی یہ نکتے میں انفجار ہوا اور اس کے بعد پھیلتی ہوئی یہ کائنات بنتی چلی گئی پھر اس کے بعد یہ زمین وجود میں آئی اور اس زمین کے اندر پھر ایک ایک قرآن مجید پورے کو آپ کے پاس موجود ہے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی زمان اجنبی ہو چکی آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے کوئی ہم ظاہرت دیکھیں گے کہ کائنات بڑی عظیم ہے اور کائنات کی عظمتوں کے معاملے میں میرا خیال یہ ہے کوئی آدمی اس کے مقاصد کے بارے میں ایک مقالہ لکھ سکتا ہے ممکن ہے کہ خالق نے مرگوی کو بنانے میں دس ہزار مقاصد پیش نظر رکھے ہوں لیکن اتنی بات بلکل واضح ہے کہ میرے لئے گوشت اور انڈوں کا احتمام کرتی ہے تو پہلے ہمیں اپنے حدود علم کو جان لینا چاہیے یعنی جب ہم پوری کائنات کو دیکھتے ہیں بحیثیت انسان کے تو ایک بات بلکل واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ کائنات میری خدمت میں لگی ہوئی یعنی اس کے اور کیا مقاصد ہیں یہ کسی لیے بنی ہے اس پر بحث ہو سکتی گفتو ہو سکتی آپ کیا ساتھ کر سکتے ہیں اتنی بات بلکل واضح ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ کائنات انسان کی خدمت پر لگی ہوئی یعنی آپ پوری کائنات کا مطالعہ کر دیکھ لیں یہ تو بلکل واضح ہے کہ میرے وجود پذیر ہونے چاہیے صاحب یہ انسان کی خدمت پر لگی ہوئی ہے اس کا مقصد تخلیق ہے وہ انسان کی خدمت ہے اگر انسان کے پہلو سے کائنات اور انسان کے باہمین تعلق کو دیکھیں آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں پھر دارون کی تھیوری واپس آجاتی ہے اگر ہم اس کی روشنی میں دیکھیں تو ہم 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 سرواییو کامپیٹیشن ہم نے انسان کی جو سویشی ہے اس نے کامپیٹیشن کے تھروں سرواییو کیا اور اگر ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو جن کا کوئی مقصد ہمارے لیے کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا بہت ہماری سرویس میں لگی ہوئی ہے تو ارث کوئیک کیوں آتے ہیں فلرڈز کیوں آتے ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے اور خوش فہمی کی بات ہے اس طرح اور بہت ساری جانور ہیں مثلا ایک مکھی ہوئی وہ بھی یہ سوچ سکتی ہے حالانکہ نو سائنس ہمیں بتاتی ہے اس میں وہ قوت نہیں ہے لیکن جس ٹو میک پوائنٹ وہ بھی سوچ تکتی ہے کہ یہ جو انسان اتنی گندگی پھیلاتے ہیں یہ ہمارے لئے پھیلاتے ہیں انسان ایک مکھی کی سرویس میں لگا ہوا تو ای ٹھنک یہ بات بلکل صحیح نہیں ہے انسان نے اس قسم کی ہش میں ہمی میں پہلے بھی انڈلج کیا ہے اور اس کے نتائج بہت اچھے نہیں تھے ای ٹھنک گیلیلیو کا جو اگزامپل ہے وہ یہ ہی تھا کہ ہم اس کائنات کا مرکز ہیں اور ساری کائنات ہمارے کرد گھوم رہی اور وہ بات بلکل غلط ثابت ہو گئی اس کائنات میں سو عرب کہکشائیں ہر کہکشا میں عربوں ستارے ان ایک ستاروں میں ایک کہیں کسی کونے میں ایک زمین ہے جس میں ہم زندہ رہتے ہیں اور یہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ ایک کہکشا وہ ایک ستارہ اور وہ اس آنگ کی خدمت کے لیے لگا ہوا اور یہ یہ ساری کائنات صرف اس کے لیے بن ہم چاہیں کہ سب کی رائے بھی اس معاملے میں معلوم کرے آپ اس معاملے کو کیسے کائنات کے لفظ سے شاید جو غلط پہمی ہوئی ہے انسان اور اس سے متعلق دنیا چاہے وہ تعلق عملی ہو تجربی ہو چاہے علمی ہو مطلب یہ دونوں جعوید صاحب کا موقف یہ تھا کہ انسانی پرسپیکٹیب سے اگر ہم آغاز کریں تو یہ سب چیزیں انسان کی کمپلیشن کے لوازم ہیں ہم ایک عرب کہکشاؤں کی تعداد جاننے سے پہلے انسان کی حیثیت سے ایک پہلو سے نامکمل تھے اب ایک عرب کہکشاؤں کے تصور نے ہمیں پہلے کے مقابلے میں مکمل کر دیا آئندہ جو علم میں مزید توسیح ہوگی اس کائنات کے وہ ہمیں مزید مکمل کرے گی تو کائنات کا انسان کو سرب کرنا وہ بالکل آمیانہ معنی میں نہیں ہے وہ ان معنوں میں کہ انسان اپنی تکمیل کے ذرائع کائنات سے تعلق میں ترقی سے مسلسل پیدا کرتا رہتا ہے تو یہ کائنات کا انسانی مسئل ہے انہوں نے یہ زور دے کر کہتا کہ کائنات کا اوبجیکٹیو اور بلکل الگ سے موجود مقصد نہیں بتا جارہا انسانی جہد سے کائنات کا یہ مقصد مجھے اور آپ کو محسوس ہوتا کہ یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نے اس کی تخلیق کے مقاصد کا احاطہ کر لیا یہ ممکن نہیں ہے یہ بات میں نے پہلے ارز کر دی تھی میں نے یہ مدارش کی تھی کہ ہاں البتہ میں جب ایک انسان کی حیثیت سے اپنی ذات کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کائنات کی کسی چیز کی کوئی خدمت نہیں کر رہا میں نے اس میں کوئی خرابی تو پیدا کی ہے لیکن اس کے اندر کوئی میری ساخ پرداخ میں صرف ہوا ہے آپ کے سامنے ابھی پروفیس صاحب نے اس کی تفصیل بیان کی ہے اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ کائنات کا سارا عمل کچھ اس طریقے سے ہوا ہے جس کے نتیجے میں وجود پذیر ہو گیا ہوں ایک باشور مخلوق کی حسیت سے انسان کوئی لاکھوں کے انگر تو میں نے یہ بات کہ اسی کو قرآن مجید نے ان الفعال میں بیان کر دیا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تمہارے لئے تخیر کر دی گئی یا تمہاری خدمت میں لگا گئی آپ کو یاد ہے پہلا سوال جو میں نے کیا تھا اس میں ایک جوز یہ بھی تھا کہ کائنات کا مقصد کیا ہے جوز صاحب کی گفتگو سے معلوم ہوا کس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ انسان کی نسل کو ختم بھی کر دیں تو کائنات کی برورتی برابر فرق نہیں پڑے گا غامدی صاحب نے اس سے پہلے یہ مانا یہ تسلیم کیا بیان کیا کہ لاکھوں کائنات ہیں لاکھوں کہکشائیں ہیں کروڑوں ہیں اور ان میں زمین جیسے دوسرے سیارے بھی ہو سکتے اچھا تو پھر یہ سوال پہدا ہوتا ہے کیا ان کی اوپر اور طرح کی زندگی ہو سکتی ہے اور سائنس کہتی ہے کہ یہ ممکن ہے ابھی تو سائنس کی اقتداء ہوئی ہے جدید سائنس کو صرف تین سو سال ہوئے ہیں اور ابھی سے ہم یہ جان چکے ہیں کہ دوسرے سیارے ہیں دوسرے ستاروں کے گیر جو گھومتے ہیں اور کیا پتا کہ وہاں بھی زندگی ہو تو یہ کہنا کہا تک درست ہو سکتا کہ کائنات ہماری سوال کے انسان کی تقلی کیوں ہوئی ہے کائنات کی خدمت کی لگی ہوئی ہے یا اس کی کچھ اور مقاصد بھی ہیں اس سوالات ہم انشاءاللہ آگلے ہفتے زیرے بیس لائیں گے آج کے پروگرام سو وقت ختم ہو رہا ہے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدن علی رضی اللہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا اپنے آپ کو پہچان نے کا یہ عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا اگر ہم کائنات میں انسان کی حیثیت کائنات کے ساتھ اس کے تعلق اور اس کی ذمہ داریوں کا ٹھیک طرح سے تیون نہ کر سکے یہ سارے سوالات مہم مربوط ہیں ان سوالات سے جو ہم نے پچھلے ہفتے اس پرگرام میں جن پر بحث کی تھی اور اپنے ملک ممتاز علی علم کی مدد سے بنیادی مباعث کو سمجھ نے کی کوشش کی تھی ہم چاہیں گے کہ اس طرح گفتگو کو آئی پی جاری رکھا جائے اور انسان کی مقصد تخلیق سے لے کر کائنات کے ساتھ اس کے تعلق تک دیگر پیلگوں کو بھی ہم آج زیرے بحث لائیں پروگرام کی شرقہ کے تارخ سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر پرویز ہود بھائی آپ کائد آدم یونیورسٹی میں فیزکس کے استاد ہیں میٹ یونیورسٹی سے آپ نے دکٹریٹ کیا فیزکس میں اور سائنس کائنات مذہب ان کے بنیادی تعلق کے بارے میں دنیا بھر میں بہت معروف ہیں اس حوالے سے ہمارے سے آپ کی تحقیقات ہمارے سامنے تصنیفی شکل میں بھی اور دیگر صورتوں میں بھی آتی رہتی ہیں ہمارے تیسرے میمان ڈاکٹر سرمد اباسی آپ فاسٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اس سے پہلے کائداد یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں بیتمیٹیشن ہیں میں سے آپ اکبال اکیڈمی سے وابستہ ہیں اور ہمارے پروگراموں میں بھی سے پہلے تشریف لاتے رہتے ہیں گفتگو کا آغاز ہم جاویس صاحب سے کریں گے جاویس صاحب انسان کا مقصد تخلیق مذہب کے حوالے مذہب جب میں کہتا ہوں اسلام اور قرآن مجید کے حوالے سامنے آنے مذہب ہیں وہ مقصد تخلیق کیا ہے میں وہی ارز کر رہا تھا اس سے پچھلے پروگرام کا خاتمہ غالباً اسی سوال پر ہوا تھا اور اس وقت میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جہاں تک کائنات کا تعلق ہے تو اپنی عظمت اور بسطتوں کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم اس کے مقاصد کی تائین عطمی درجے میں نہیں کر سکتے لیکن اپنے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کر رہی ہے اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس سوال کا جواب دینے کی پہلو ہو سکتے سائنس کے لحاظ سے اگر اس کا کوئی جواب مل گیا ہے تو ضرور سامنے آنا چاہیے لیکن قرآن مجید اس سوال کا جواب یہ دیتا ہے کہ انسان کو اس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے اپنے پروردگار کو پیچانے اصل کا مقصد تخلیق بن جاتا ہے اس کو قرآن مجید نے ایک لفظ میں بیان کر دی ہے یعنی ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ خدا کے بندے بن کر رہے ہیں اس ہم نے نفس انسانی کا اس طریقے سے تصویہ کیا ہے اس کو نقص سے درست کیا ہے کہ اس کے اندر یہ بات الہام کر دی ہے کہ کیا چیز خیر ہے اور کیا چیز شر ہے دونوں راستے اس کو سجھا دیئے ہیں جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا اس نے فلاح نہیں گئی چنانچہ قرآن کے الفاظ یہ ہے کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو تمہارے سامنے بڑی کیخشانے پکھری ہوئے ہیں تمہارے سامنے ستارے اور سیارے بکھرے ہوئے ہیں اور یہ تم سے بہت زیادہ وسیع ہیں تمہاری دنیا بڑی چھوٹی سی دنیا ہے یہ جو کائنات ہم نے بنائی قرآن یہ نہیں کہتا کہ یہ فنا ہو جائے گی وہ یہ کہتا ہے یہ نئی صورت اختیار کر لے اور جب یہ نئی صورت اختیار کرے گی تو جتنا تم بنائیں میں آپ بتاؤ کہ قرآن اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے ابھی جو بات ہوئی کہ کائنات کے تصور میں انسان مرکزیت کا حامل ہے اور اسی کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو کائنات اس کی خدمت میں لگی رہتی ہے اور اس کے لئے اسباب فرام کرتی ہے انسان دنیا میں ہم دیکھتے کہ مر جاتا ہے پچاس سال کی عمر مر جاتا ہے ساٹھ سال کی عمر مر جاتا ہے اس کا پورا پوٹنشل ہمارے سامنے نہیں آ پاتا تو کیا یہ خود اس بات کا تقاضہ نہیں کرتا کہ ایسی دنیا کو مان لیا جائے جس میں انسان اپنے پورے پوٹنشل کے آتے لیکن کچھ سوالات پھر ذہن میں اٹھتے ہیں جی مثال کے طور پر ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو بلکل کسی کام کے نہیں ہوتے جن کا ذہن نہیں ہوتا ہے جن کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں جو سن نہیں سکتے ان کا کیا ہوگا وہ بچے جو ایسے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں جہاں صرف غربت ہے اور جہاں بد احلاقی ہے تو ان کو جو ماحول ملا ہے اس کے حساب سے پھر ان کے عمال بھی ہوتے ہیں چنانچہ یہاں پر اگر حالات اچھے ہیں ایک اچھا انسان پیدا کرنے کے واسطے تو وہاں پر ایسے حالات ہیں جو انسان کو خراب کاموں کے اوپر مجبور کرتے تو یہ امتحان کا تصور جو ہے بڑا مشکل ہے جب آپ اس کو اگر آپ مزید گرے دیں اس کو آپ کی خیال میں اس طرح کے سوالات یہ تصور کی نفی کرتے ہیں یا اس کی تائید نہیں کرتے میں اسے ویئرز کر رہا ہوں کہ یہ مخصوص تصور ہے جو صاحب نے کہ اس طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اس مجموعی تصور آسمائش سے پوری طرح منطبق نہیں ہوتے جب آپ کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیا سائنس جب پدا کرتی ہے کسی چیز کی تو سارے سوالوں کا جواب دے دیتی ہے یعنی وہ بہت سے مظاہر کی حسیت مجموعی اس کائنات کا مقصد جب متین کیا جاتا ہے جیسے کہ احمد جاوید نے توجہ دلائی تھی تو وہ کسی آمیانہ سطح پر نہیں ہوتا بلکہ ایک برتر سطح کے اوپر ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے اب ان سوالات کو لے لی جی سوال میں چاہتا ہوں کہ تفصیل سے بات کریں لیکن تھوڑی در کے بعد کیونکہ ہمیں ایک وقت لی لی سوال کائنات آپ کے چلی آ رہی ہوتی وہ کن مقاصد تک پہنچے گی بعض اوقات جب ان مقاصد تک آپ پہنچ جاتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنے مقام پر ٹھیک بیٹھ گئی تو کائنات پوری کی پوری بھی قرآن مجید یہ بتاتا ہے جس وقت تمہارے سامنے دوسری دنیا آئے گی تو اپنے اصل مقصد کے ساتھ کھل کے سامنے آجائے گی اس کو ان سے بیان کی ہے باقاعدہ اب اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سوالات آتے ہیں جو پروفیسر نے پیش فرمائے ہیں یہ چھوٹے سوالات نہیں یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں دیکھئے دنیا میں اگر چھے عرب لوگ ہیں تو ان میں سے صرف ایک عرب مسلمان ہیں پانچ عرب غیر مسلم ہیں ان کا کیا بنے گا ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا کہ وہ مسلمان پیدا نہیں ہوئے مگر ان کا جنت جانا تو بڑا مشکل ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے یہ سوال پھر ہم احمد صاحب سے بھی پوچھیں گے لیکن دیکھئے بنیادی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو یہ پسند نہیں کیا کہ میں اس مذہب میں پیدا ہوں یا اس مذہب میں یا اس ملک میں یا اس ملک میں تو مجھے پھر کس بنا پر آزمائی جائے گا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ دنیا صرف آزمائش کی خاطر ہے اور مقصد حیات اس امتحان میں بہتر نمبر حاصل کرنا ہے مگر ایٹی پرسنٹ لوگ اس دنیا اس کرے پر کبھی تیاری کر ہی نہیں سکتے یہ بات چھوڑ دیجئے کہ کامیاب ہوتے ہیں لیکن وہ تیاری بھی نہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو تصور قرآن نے پیش کیا ہے تو اس کے تصور ہی کی روشنی میں دیکھنا ہوگا کہ وہ ان سوالات کو کس جگہ رکھتا ہے مثلا اس سوال کو آپ سب سے پہلے لے لیجئے کہ کائنات کا مقصد اگر آزمائش ہے تو اس وقت دنیا میں پانچ اور چھ ارب کے قریب انسان ہیں ان میں سے مسلمان کتنے ہیں تو قرآن مجید نے تصور پیش نہیں کیا کہ کسی خاص مذہب سے بابستگی کی بنیاد پر آپ کے بارے انفیصلہ کیا جائے جائے قرآن دنیا کی وہ عجیب کتاب ہے کہ جو سورہ بقرہ میں سورہ مائدہ میں باقاعدہ اس زمانے کے مذاہب کا نام لے کر یہ کہ خواہ کوئی یہودی ہو خواہ کوئی نصرانی ہو خواہ کوئی صحابی ہو خواہ مسلمان ہو اور یہ میں نے ترطیب میں مؤخر کر دیا قرآن مجید نے پدا مسلمانوں سے کی تمام مذاہب کو بیان کر یہ کہ ان سے وابستگی جنت اور دوزق کا باعث نہیں بنے گی اس کے لئے ہم نے ایک میار مقرر کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایک ہندو اور احمدی جنت میں جہا سکتے پورے سوال کا جواب دوں لیکن قرآن نے ایک میار مقرر کر دیا اور وہ میار کیا بیان کیا ہے کہ اس کائنات کے خالق کی معرفت حاصل کر لی گئے کسی شخص نے یعنی یہ جان لیا ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے اسی آیت میں دیکھئے بیان کر دیا دیا کو دوسرے یہ کہ اس نتیجے تک پہنچ گیا اور اس حقیقت کو اس نے تسلیم کر لیا کہ اسے ایک دن اس پروردگار کے سامنے جواب دے ہونا ہے اور جواب دائی کی بنیاد بیان کی ہے جس کے حق میں تجرباتی شواہد فراہم ہو چکے یہ قرآن کہتا ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کی بنیاد پر آپ کا محاسبہ ہوگا اور ان کی بنیاد پر آپ کے لیے جنت اور سال کے طور پر ایک مسلمان ہے اس مسلمان نے خدا کو بھی مان لیا اس نے آخرت کو بھی مان لیا جواب دائی کے احساس سے زندگی میں اس کے باوجود نہیں مانتا اس کو قرآن جرم قرار دیتا یعنی جرائم کی فیرس میں بین یہی معاملہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں ہوگا قرآن نے اس چیز کو بنیاد نہیں بنایا بنیاد انہی تینوں حقیقتوں کو بنایا ہے اس کے بعد جرائم بتائے ہیں کہ قتل کر دوگے تو ان چیزوں پہ عمل پیرا ہونے کے باوجود تمہارے لیے سزا کا فیصلہ ہو سکتا ہے خدا کے سچے پیغمبر کو سچا سمجھ کر مان کر اس کا انکار کر دوگے جرم ہے جو اللہ تعالی قرآن مجید نے یہود پر جب اتمام حجت کیا سورہ بکرہ میں تو دلیل کیا دی ہے دلیل یہ دی ہے کہ تم نے پہچان لیا اس کو تم تو اس پیغمبر کو جانتے اور پہچانتے ہو اس کے باوجود انکار کرتا آدمی تو وہ مجرم ہے جس طرح سے آپ یہ جان گئے بہت اچھی طرح سے زمین سورت کے گھومتی ہے لیکن آپ نہیں جانتے تو آپ محافظے میں بھی نہیں ہے جانے بغیر محافظے کی بنیاد صرف وہ تین چیز اب ایک بات جو جاوی صاحب کی بات جہاں سے پھوٹی وہ تصور کائنات سے پھوٹی محمد صاحب صاحب کا ایک نکتہ نظر ہے کہ یہ تصور کائنات ہے اگر ویسٹ میں عیسائیوں کے ہاں یہ مسئلہ بنا تو اس کے وجہ یہ تھی کہ ان کا مذہب ایک تصور کائنات دیتا تھا اسلام کا انحصار کسی تصور کائنات پر نہیں ہے جب آپ تصور کائنات پر رکھیں گے تو سائنس کے ساتھ متسادم ہوں گے آپ اس سٹیٹمنٹ سے اتفا کرتے ہیں کہ دیکھیں مقصد وہ شئے کبھی مقصد سے خالی نہیں ہو سکتی جو صاحب شعور ہو یعنی میرے اندر شعور کی موجودگی میرے لیے مقصدیت کو خود بخود ثابت کرتا ہے تو اب یہ الگ بات ہے کہ میں اس مقصد کو جو میرا شعور مجھ پر لازم کرتا ہے اس مقصد کو اپنے خالق کی طرف سے وضیعت کردہ مانو یا اپنے شعور کے میکنزم کا ایک لازمہ اور ضروری تقاضی سمجھوں تو اس معنیم جیسے مذہبی مقصد کی تو نشاندہی ہو گئی میں ایک اور انگل سے بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن شریف جو تصور زندگی دیتا ہے یعنی انسانی زندگی کا جو تصور دیتا ہے اس کے دو فیزز واضح طور پر الگ الگ کرتا ہے دنیا اور آخرت تو جس طرح اگر میں مطلب ہم دونوں موضوعات پر بات کریں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد پروگرام میں ایک پار پھر خوش آمدید ایم جاوی صاحب آپ ذکر کر رہے تھے انسان کے مقصد کا اور کائنات کے حوالے سے تو انسان کی دو جو سمجھیں کہ سٹیٹس آف بینگ ہیں دو اس کے اسپینز ہیں جس میں اس کی ایک زندگی گزرتی ہے ایک شخصیت کے ساتھ تو جس طرح میں نہ چاہتے ہوئے بھی اگر نظریہ ارتقاء سے مدد دوں ہوت بھائی تک اپنی بات صحیح صورت میں پہنچانے کے لئے جس طرح ہم نے یہاں اپنا ہونا کوالیفائی کیا ہے ایک سروائیول سے اس کے اصول پر تو اسی طرح آخرت میں بھی موجود ہونا کوالیفائی کرنا پڑے گا یہ نیچرل ہے اور فطرت کے بعض قوانین ایسے ہوتے ہیں جو زندگی سے متعلق ہیں وہ دنیا اور آخرت میں یقصہ ہیں تو وہاں کے لئے کوالیفائی کرنے کا دوسرا نام ہے آزمائش کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے ایک آزمائش تم پر دکھا دی گئی ہے یعنی تمہارے تجربے سے گزار دی گئی ہے اور دوسری آزمائش کا نتیجہ تمہیں مل جائے گا اب اس میں پرویز ہوت بھائی صاحب ایک چیز پہ بہت زور دے رہے تھے اور شاید ابھی تک وہ اگر انہیں موقع ملے تو سوال دور آئیں گے بھی میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ سائنس کا روب اتنا پڑ گیا ہے کہ مذہبی فکر اپنے آپ کو سائنس ی سے دریافت کرنا چاہیے تو اس میں سائنس سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے سائنس سوالات رکھ رہی ہے آپ جیسے سوالات نہیں وہ عقائد کو سوالات کی شکل دی جاری ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا تو نجات کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا واحد ذریعہ نجات ہے اب جو امتی نہیں ہو سکا اس کو نجات دوسرے پہمانوں پہ مل جائی ہا لیکن نجات اس کے لیے بھی ہے جیسے جانے سب نے بیان جی لیکن میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں پورے زور سے واحد ذریعہ نجات ایکسیپشنز نکلتی ہیں یہ انسانی دنیا میں بات کر رہے ہیں جہاں ایک جیسے مواقع دو آدمیوں کو بھی حاصل نہیں ہیں تو واحد ذریعہ نجات مسلمان ہونا ہے اور بے شمار ذرائع بخشش اس بات پر بھی ہیں کہ یہ آدمی کچھ جائز عذر کی وجہ سے قابل تسلیم عذر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو سکا چاہے ان آزار کی تفصیل ہمیں نہ آتی ہو آپ ہی سمجھتے ہیں یہ کوئی ریشنل بات نہیں ہے کہ انسان کے جو یہاں کمیاں رہ گئی ہیں اس پورے سیٹ اپ میں اس کے لیے ایک دوسری دنیا ہو اب ہم بہت سی چیزیں تصور کر سکتے ہیں ان کے اقل کرنے پر مجبور کرتی اب میں احمد صاحب کی بات سن رہا تھا وہ فرما رہے تھے کہ اسلام واحد راہ نجات ہے لیکن احمد صاحب دیکھئے تو صرف بیس فیصد لوگ اس کرے پر مسلمان ہیں اسی فیصد تو نہیں ہیں اور جو بیس فیصد مسلمان ہیں ان میں سے صرف ایک یا دو فیصد یا اس سے بھی کم ایسے مسلمان ہوں گے جن کو ایک سازگار محول ملا جہاں وہ نیکی کر سکے اور جہاں ان کو خراب رستوں کی اوپر چلنے پر مجبور نہیں کیا گیا اگر ایک فیصد نہیں تو پانچ فیصد لیکن پھر بہت سے ایسے ہیں پھر یہ سوال کرتی ہے کہ اگر امتحان ہونا ہے تو کم از کم وہی بیسک چیزیں تو دی جائیں اسے قبل کہ میں ایک سٹوڈنٹ اور دوسرے سٹوڈنٹ میں فرق کر سکوں کم ایک ہی کلاس میں تو بیٹھیں ایسا نہیں ہے یہاں پر ہم چاہیں ایک جاویز کہ انسان کا ماحول اس کے نیک بننے یا برے بننے میں بہت فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے تو یہاں تک ہم اس بات کو وزن دے کر بات کرتے ہیں یہ ارز کی ارز ہے کہ امتحان لینے والا رحمان و رحیم ہے اور امتحان میں کامیابی کے وسائل میسر نہ آسک یہاں میں بیمار ہو کر آپ کے پرچے میں حاضر نہیں ہو سکا تو ممکن آپ مجھے فیل کر دیں وہاں میں بیمار ہو کر اگر اس پرچے کو مکمل نہیں کر سکا تو وہاں میرا یہ عذر سنا جائے گا یہ عذر مانا جائے مطلب میری بات کو ایک سنگ دلانہ اور غیر انسانی تحکم کے معنی میں نہ لیا جائے میری بات کو اسلام جو کچھ کہتا ہے اپنے لیے جو کلیم رکھتا ہے اس کی ترجمہ نہیں سمجھا جائے اس بات کے دو حصے ہیں کہ پرنسپل ذریعہ نجات اسلام ہے نجات اور ذرائع سے بھی حاصل ہوگی وہ ذرائع ہیں او ذرع پر کھڑے ہوئے کہ فلان آدمی کو یہ ماحول ہی نہیں ملا کہ مسلمان ہو سکے فلان آدمی کو یہ ماحول ہی نہیں مل سکے کہ ورچو کا کوئی تصور بھی کر سکے تو وہ معذور ہے اور معذور کا امتحان نہیں ہے ایک اور ذرع ہے کہ اس شخص کا ذہن اس قابل ہے اور بعض لوگ ہیں جو فطرت مان لیتے ہیں مگر دونوں صورتوں میں یہ دماغ یہ ذہن اس کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ تو اس کے خالق کا بنایا ہوا سزا اور جزا ایک جمعہ میں کہ انٹی تھیسس اگر کانسپچوالائز کر لیتا ہے آدمی اور تھیسس کو مان نہ سکنے کا حضور دیتا ہے تو یہ اس کی چالاکی ہے حضور نہیں ہے مگر چالاکی تو ایک ایسی صفت ہے جو اس کو دی گئی ہے اس کی اپنی بنائی ہوئی تو نہیں ہے نہیں انٹینشنل ہے چالاکی چالاکی میکینیکل نہیں ہے انٹینشنل جن سائنسی حقائق کو مانتے ہیں وہ شاید اس سے بہت کمزور دلائل سے آپ مان رہے ہوتے ہیں جس سے ہم مذہبی حقائق کو مانتے ہیں یعنی وہ اتنے ہی کبھی دلائل ہوتے ہیں اور دلائل قرآن مجید نے پیش کی ہے بدقسمت یہ ہے کہ ہم کبھی سامنے نہیں لاسکے اس کو موضوع بنائی لیکن اس کے دوسرے سوالات ذریعے میں ایک اور کی بات سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ بات جائی رکھیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد پروگرام میں پھر خوش آمدید جائے سب آپ اپنی بات جب ہم کہتے اسلام تو اس کا مطلب ہے خدا پر سچا ایمان اس کے حضور میں جواب دعی پر سچا جتنی کسی کے علم میں آتی ہے اور اس پر اتمنان ہو جاتا ہے کہ یہ تفصیلات اس کے پروردگار کی طرف سے ہیں اسی کے لحاظ سے وہ مصول ہوتا ہے اگر ایک آدمی کے سامنے محمد رسول اللہ کی پیش کردہ تفصیلات آگئی ہیں بات اس کی سمجھ میں آگئی ہے وہ پھر غربت و عمارت سے تعلق نہیں ہے یعنی یہ کائنات ایک غریب کے لیے بھی اس کے گردوں پیش میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کا اپنا وجود اپنی ساری فتنہ سامانیوں کے ساتھ اس کے پاس موجود ہے اور یہ کس نتیجے تک پہنچاتا ہے میں نے فلواقے مجھے جواب دے ہونا آپ نے پوری کائنات کا نظم جو انسان کی سطح پر بنایا ہے جواب دے قرآن مجید کو آپ پڑھئیے تو آپ بتائے گا کہ وہ اس بنیادی چیز کو کیسے پیش کرتا ہے اور کس قطعیت کے ساتھ پھر اس کو نتیجے تک پہنچا جی تو ماحول کے بارے میں یہ تفسر کر رہا تھا یہ جو بنیادی چیزیں میں نے بیان کی یہ بات خیر و شر کا شعور اس کا بھی تعلق نہ آئندہ کائنات کے اندر نسل پیدا کرنے کا عمل نہیں چلنا ہے تو پھر انہی بچوں کو اس کا حصہ بننا چاہیے اسی عمر میں اسی احساس کے ساتھ اسی خوبصورتی کے ساتھ اسی حسن کے ساتھ اسی جمال کے ساتھ قرآن نے اس کو کہا تمہارے گرد و بیش میں بلدار مخلطون ہوں گے تو ہمیشہ بچے ہی رہے اس کو جواب دے بات تو ساری عقیدہ کی ہے اور غامدی صاحب نے بہت خوبصورتی سے یہ بات بتائی ہے کہ بچے اور وہ جن میں کسی طرح کا نقصہ خرابی ہے وہ جنت جائیں گے مگر یہ بھی تو ایک بڑی خرابی ہے کہ لوگ رائے راست پہ نہیں آتے تو اب یہ ان کا قصور تو نہیں ہے یہ تو ان کے دماغوں میں پہلے سے ڈالا گیا ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنی جینز اور اپنے ماحول کا نتیجہ ہیں ہمیں ورسے میں جو کچھ ملتا ہے اس کا جو مولیکیولر سٹرکچر ہے وہ دماغ کیسا ہوگا کیا یہ ریاضی کے قابل ہوگا کیا یہ سوال جواب کرنے والا ذہن ہوگا یا تسلیم کرنے والا ہوگا تو اس میں تو ہم نے اپنی مرضی سے کوئی چیز پسند نہیں کی اور نہیں ہم نے اپنے ماحول کو چنا ہم نے کبھی یہ نہیں فیصلہ کیا پیدائی سے پہلے کہ ہمیں مسلمان پیدا ہونا ہندو پیدا ہونا یہ پیدا ہونا وہ پیدا ہونا یا اس ملک میں اس خاندان میں گو کہ یہ چیزیں تیہ کرتی ہیں جینز کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ورسے میں ملتی ہیں کہ یہ آدمی اچھا ہوگا یا برا ہوگا تو میں غامدی صاحب کی بات سے بڑا خوش ہوں کہ بچوں کو اور معذوروں کو ریایت ملے گی ہاں ان کو جنت بھیجا جائے تو پھر اور تمام لوگوں کو بھی جنت بھیجا جائے اسی دلیل کے تحت جی امج جاویز صاحب مجھے آپ اجازت دیجئے گا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک اور اچھا سوال ہے اور مجھے اس پر بھی کچھ گزارشرت پیش کرنی ہے اگر آپ اجازت دیں دیکھئے بات یہ ہے کہ پروفیس نے جو بات کہی ہے اس کے دو حصے ہیں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی جینس پر کیا چیز ہیں وہ آپ کی صلاحیت ہیں یعنی آپ کے اندر صلاحیت ہیں کیا ہوں گی ایک آدمی کو ریاضی دان بننا ہے ایک میں شائرانہ خصوصیات ہے ایک زیادہ سوالات کرنے والا ہے مجرم بننے کی جینس نہیں ہوتی اصل میں بات یہ جس نتیجہ کو کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے اندر جو انسان کی صلاحیت رکھی گئی ہیں ان صلاحیت کے اندر چیز موجود ہوتی ہے ایک ایک اشتیال قبول کرنے کا پہلو زیادہ ہوگا یہ صلاحیت ہیں ان کو آپ جس وقت شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو غریب ترین گرانے میں آدمی پیدا ہوا اور آپ دیکھئے کہ اس نے کیا کرنا میں دکھا دیئے میں مذہب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ایک آدمی پیدا ہوا ایسے گرانے میں کوئی اسباب موجود نہیں تھے میں اپنی زندگی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور میں آپ سے آدمی مثال کے طور پر زیادہ غصہ بر ہے اور ایک آدمی زیادہ جلد باز ہے اور ایک آدمی بہت ٹھنڈے طریقے سے کام کرنے والا ہے یہ صلاحیتیں ہیں جو آپ کی جینز کے اندر دی گئی ہیں ایسا نہیں ہے کسی آدمی وہ قاتل بنا کے رکھ مگر غریب بستیوں میں عام طور پہ زیادہ جرائم پائے جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا امیروں میں بہت جرائم پائے جاتے ہیں اگر آپ سٹیٹسٹیکل دیکھیں تو تعداد ایسی بستیوں میں جہاں غربت ہے افلاس ہے اور زندگی کی ضروریات میسر نہیں وہاں جرائم بہت زیادہ ہوتے ہیں غریب لوگ بستے تھے ان انتہائی غریب لوگوں کی جرائم کی شرع انتہائی کم تھی ہمارے دہات پرسکون دہات تھے ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت مثالی تھی لوگوں کے پاس بعض اوقات پیاس سے روٹی کھانے کے اسباب میں یسر ہوتے تھے تب بھی والا اخلاقیات پر زندگی بسر کرتے تھے شہر ہم نے بنائے شہر بنانے کے بعد ہم نے انسان کے لیے کچھ مسائل پیدا کی ہے اب ان مسائل کے اندر اگر فرض کر لیجے کہ ہم نے انسان کے سماج کو اور اس کی نفسیات جرائمی پیش لوگ وہاں بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو زیادہ زیادہ آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ انسان بعض اوقات خود اپنے پاؤں پر کلھاڑی مارتا ہے اور اپنے ماحول اور اسباب کے اندر ایسی خرابی پیدا کر دیتا ہے اگر انسان ایسا کرتا تو خدا اس کی جائد دے گا اس کو احمد جوید صاحب نے بیان دیکھ ایک بات میں چاہوں گے ایک وقفی کے بات گفتگو کو جاری رکھیں حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیکھ کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید جوید صاحب میں چاہوں گا جوید صاحب کی آگے بڑھائیں ہے جہاں بلیکس رہتے اور جہاں غربت اور افلاس زیادہ ہے اب اگر ایک بچہ اس ماحول میں پیدا ہوتا ہے تو کیا یہ اس کا قصور ہے کیا جب وہ مجرم بنتا ہے تو ہمیں اس بچے کو قصور وار ٹھہرانا چاہیے یا اس کے ماحول کو اور پھر سوال ہی پیدا ہو بچی جگہ ماحول اس کا ذمہ دار ہوگا اور جس طرح دنیا میں ہم ماحول کی ریایت دیتے ہیں لیکن جزا اور سزا کے حوالے سے دنیا میں یہ کرتے ہیں تو کیا 90% بلیکس کو پھر دوزخ میں جانا چاہیے ہم نے تو نہیں کہا دیکھیں بات یہ اس دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں ہم عدالت لگاتے ہیں اس میں مجرم ہمارے سامنے آتا ہے وہ غریب علاقے سے بھی آتا ہے کس حصول پر فیصلے کرتے ہیں لیکن زیادہ غریب علاقوں سے آتا ہے نا لیکن اس کے باوجود ہمیں جرم کی سزا دینا ہوتی ہے تو ہم معاف بھی کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے جب دنیا کے قانون کو بیان کیا تو معاف کا لحاظ کیا مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں قرآن نے یہ کہا بدکاری کی سزا دی جائے گی اس کے بعد قرآن نے یہ بتایا کہ یہاں ایسی خواتین موجود ہیں خاص طور پر لانڈیاں اس معاشرے میں موجود تھیں جن کی اخلاقی تربیت نہیں ہوئی جن کو مناسب ماحول میں یسر نہیں آیا ان سے اگر بدکاری کا ارتکاب ہو جاتا سزانی دی جائے گی کہا قرآن مجید نے تو جب دنیا میں اس قانون کو ملحوظ رکھتا تو آخرت میں کو نہیں رکھے گا لہذا جب کسی آدمی کو آپ نے یا میں نے آپ اور میں سے مراد انسان ہے غلط ماحول میں یسر کر دیا ہے تو امتحان لینے والا اس کے عذر کو تسلیم کرتا ہے اور اس آپ کو کائنات کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے کائنات ایک ہی ہے احمد جاوید صاحب کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور مجھے سائنسی اصولوں سے واقف کرتے ہیں اسی طرح قرآن بھی آپ کے لیے بھی ہے میرے لیے بھی احمد جاوید صاحب کے لیے بھی ہے اور مجھے اس کا مطالعہ کر کے اپنا حاصل مطالعہ پیش کرنے کا حق ہے آپ کو اپنا حاصل مطالعہ ہے لیکن ایک بنیادی فرق ہے جی سائنٹیس سائنٹیفک میتھرنسی بیگ ڈیفرنس پرویز پرویز اسی وجہ سے سائنٹ اتنا تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور یہ مذہب میں اور دوسری چیزوں میں اپلیک نہیں تو بین ہم مذہب میں یہ اختیار کرتے ہیں یعنی قرآن مجید کے بارے میں ایک مفقر ایک نکتہ نظر بیان کرتا اپنے دلائل دیتا میں اس تردید کر دلائل کی نفی کر دیتا ہو اس کے دنیا قبول بھی کرتی بانتی بھی بین اگر ایسا ہوتا تو اتنے دیلیجنز نہیں ہوتے سائنس میں ڈاروین کی تیوری سائنس میں ایک سے زیادہ نکتہ نظر موجود ہے سائنس میں سماجی علوم میں تمام چیزوں میں ہوں گے یعنی انسان اختلاف کرے گا اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہے جب اختلاف ہوتا ہے سائنس کے اندر تو اس اختلاف کو دور کیا جاتا ہے تجربات مشہدات اور منطق کی بنیاد پر تو چلی اگر آپ کی سوچ یہ ہے اور آپ کی سوچ یہ ہے ہم ایک تجربہ کر سکتے ہیں آپ پریڈکٹ کریں کہ اس تجربے میں کیا ہونے والا ہے اور آپ کریں کہ کیا ہونے والا ہے پھر ہم مشہدے کے ذریعے سے یہ جان سکیں گے آیا کہ یہ بات درست تھی یا یہ بات درست تھی تو اس کو ایکسپیرمنٹل میتھرد سائنٹیفک میتھرد کہتے ہیں اس میں بنیادی بات تشکیق کائنات کی طرف رجوع کرتا ہے جس طرح سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اس سوال کے بارے میں بہت سے اعترازات پیدا ہو جاتے ہیں غور کرتے ہیں اور اس کے بعد جس طریقے سے آپ یہ دونوں آراج ہیں یہ زیر بیس لائی جا سکتے ہیں لیکن فزکس میں دو سیکٹ نہیں ہوتے فزکس میں لیکن سابقی آپ نے پہلے پروگرام جو ہمارا اسی موضوع پر ہوا تھا اس میں فرمایا کہ حیاتیات کے ماہرین میں سے چار سو آدمیوں نے دستگر کر دی ہیں اس بات آئے نظر تو دو ہو گئے اور میں ارز کر ہوں میں سائنس کا بہت طالب لگ ہوں میں آپ سے ارز کر سکتا ہوں کہ بے شمار ایسی چیز ہیں جن کے اندر بحثیں جاری ہیں اس کا جواب دے سکتے ہیں اور بہت واضح جواب ہوگا یہ یا یہ ٹھیک اب آپ کس طرح سے ثابت کریں گے کہ فلا شخص جو کہتا کہ میں پیغمبر ہوں اصل پیغمبر ہے اور وہ شخص جو کہتا کہ میں پیغمبر ہوں وہ ہے یا نہیں جھوٹا اس میں بنیادی بات ایمان کی آئے نہیں بلکل اسی طرح ثابت کریں گے میں ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک چیز کو محض لوگوں کے کہنے پر مان لیتے ہیں کم سے میں ایسا نہیں مانا یعنی میں آپ سے کرتا ہوں کہ میں تو ایک ذہنی ارتضاد کے زمانے سے گزرا ہوں اور اس کے بعد میں نے دریافت کیا ہے مذہب کو مذہب میرے لیے کوئی مراس نہیں ہے وہ میری اپنی علمی اقلی اور فکری دریافت ہے اور میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ مجید ان بنیادی مقدمات کے بارے میں کہ کائنات کا ایک پروردگار ہے ایک دن ہم کو اس کے ساتھ جواب دی یہ جواب گئی آپ گئی بنیاد گئی ہوگی پور 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 دلائے پور ملی ملی توات کو ثابت کرتا ہے سابت تخ پور موسیقا 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 سکور آپ موسیقی 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 ڈاکٹر پرویز خود بائی ڈاکٹر سرمت دباسی صاحب جاوید احمد غامدی صاحب جراپ احمد جاوید صاحب آپ سب لوگ تشریف لائے اور آپ کی مدد سے ہم نے اس پروگرام کو آگے بڑھایا خواتیر حضراتی زیادہ چاہتا ہوں اللہ حافظ